ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں لے کے آئے ہوں فیس مسالہ کی ریسپی یہ ریسپی بہت سمپل سا ہے آسان سا ہے اور بہت دیکھ مجھدار ریسپی ہے اور اب لوگ اس ریسپی کو چاول روٹی یا پوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ریسٹی لگتا ہے تو چلیے جلدی جلدی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فیس مسالہ بنانے کے لئے میں نے یہ سارے مسالہ لیا ہے سارے سکھی میں تھوڑا سا لسن تھوڑا سا ادھرک اور ایک میڈیم سائچ کی پیانچ تو اسے ہمیں بیس بنا لینا ہے اور اس طرح دیکھ سکتے ہیں میں نے فریش دیا ہے یہ فریش مہون فریش ہے اور یہ چھوٹے سائز میں ہی آتا ہے تو پھر بھی اسے تھوڑا سا بیچ میں سے کاتھی لیا ہے اور اس میں ابھی ایٹ کریوں نمک اور ہلدی اب لوگ یہاں نمبو بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالا ہے تو ہلدی اور نمک لگا کے اسے اچھے سے لگا لیں گے فریش میں اور اسے تھوڑا ٹائم ایسے ہی رہنے دیں گے نمبو ڈالنے سے بھی اس کا ٹیسٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے آپ لوگ نمبو ڈال سکتے ہیں میں نہیں ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس ریشیپ میں میں یوز کروں گے آلو تو آلو میں نے دو میڈیم سے اس کا آلو لیا ہے اور اس طریقے سے کٹ لیا ہے آپ لوگوں کے حساب سے پسند سے کٹ لیجے گا اور اس میں تھوڑا سا ہلدی اور نمک دے کے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تو ہلدی نمک بعد میں بھی دے سکتے ہیں آلو چوکی فرائی کروں گی تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں میں ابھی دے رہی ہوں تو یہ دے سکتے ہیں اور مسالہ جو لیا تھا یہ سارے پیسٹ بنا لیا ہے سلپٹے پہ اور لیا ہے ایک میڈیم سائز کا ٹمٹر وہ بھی گریٹ کر لیا ہے تو ابھی آلو اور فش کو فرائی کر لیں گے تو گرہ گرم ہونے دیا تھا گرہ گرم ہونے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا مستر آئل دے دیا ہے اور ایک سائٹ میں میں نے توا بیٹھا دیا ہے فش فرائی کرنے کے لئے اور کرائے میں کروں گے آلو فرائی تو گیس کا فریم لے اوپ کر کے اس کو فرائی کرنا ہے بس براون کلر آنے تک اور دوسرے طرف میں نے فش فرائی کرنے کے لئے توا بیٹھا دیا ہے تو گرہ گرم ہونے کے مستر آئل لے دیا ہے ابھی اس میں فش ڈال دیں گے اور فش کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تو فش کو گیس کا فریم لو ٹو میڈیم کر کے فش کو فرائی کر لیں گے اور اس طرف دیکھ سکتے ہیں آلو فرائی ہو رہا ہے تو ابھی فرائی ہونے کے بعد دکھا رہے ہو اس طرح کلر آ گیا ہے آلو بوائل ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا بس اس کو فرائی کرنے ہاں اور اس طرف دیکھ سکتے ہیں فش رو ہے ایک سائد سے فرائی ہو چکا ہے دوسرے سائد سے بھی فرائی ہونے دیں گے تو اسے پلٹ لیں گے تو فش کو بھی زیادہ فرائی کرنا نہیں ہے بس تھوڑا سا بھی فرائی کرنا ہے میں زیادہ فرائی نہیں کروں اگر آپ لوگ زیادہ فرائی کر کرا ہوا فش اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ زیادہ فرائی کر سکتے ہیں فش کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک فش ہیڈ بھی لے لیا ہے تو فش جو ہے اس طرح فرائی ہوتے رہیں گے اور دوسرے سائیڈ میں فش مسالہ جو ہے اسے ریڈی کر لیں گے تو اسے کلائے میں تھوڑا سا اور مستر ڈوائل دے دیا ہے اور یہ یہاں پہ ایک تیج پتہ ڈال دیا تو میں زیادہ مسالہ ڈیوز نہیں کروں گے بس یہ ہی مسالہ ڈیوز کروں گے جو دکھایا ہے تو ابھی جو پیسٹ بنایا ہوا مسالہ ہے سارے ان سب کو یہاں پہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا اس کے بعد گیس کا فلیم لوگ کر کے اسے اچھے سے میکس کر لیں گے میں نے ایک ہی ساتھ سارا مسالہ ڈال دیا ہے بہت سیمپل ہے صرف آپ نے دیکھا ادھرک لسن یہ سب بھی ڈالا ہے یہاں پہ اور کچھ نہیں اور اس میں سوات کے انظر نمک اور تھوڑا سا ہلدی پاورٹر بھی ڈال دیا ہے تو اسے ابھی اچھے سے میکس کر لیا ہے تو ایسے ہی بھونتے رہیں گے اسے تو اس سائٹ دیکھ سکتے ہیں فیش جو ہے فرائے ہو چکا ہے اور ابھی مسالہ دکھا رہی ہوں مسالہ جو ہوئے مسالہ کو اس طریقے سے چلاتے ہوئے اسے بھوننا ہے تو باقی ہم لوگ مسالہ جیسے بھونتے ہیں ویسے ہی بھوننا ہے اسے اچھے سے اور اس مسالہ سے مسالے سے ابھی اسے ہی بڑیا سا سمیل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جو ہوئے تھوڑا ٹائم بھوننے کے بعد دکھا رہے ہیں مسالہ بھون کر رہی ہو گیا ہے تو اس طریقے سے مسالہ جو ہے بھون لیا ہے ابھی اس میں اٹھ کر دیا فرائے کے ہوا آلو تو اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور مسالہ جیسے ہم لوگ باقی مسالہ بھونتے ہیں ویسے ہی بھوننا ہے بس تو یہ دیکھ سکتے ہیں مسالہ کے ساتھ آلو کو مکس کر دیا تھوڑا سا اس میں پانی اٹھ کر رہی ہو تاکہ یہ چپکے نہ مسالہ جل سکتا ہے اس لئے تھوڑا سا پانی اٹھ کر دیا اور اسے اس طریقے سے چلاتے ہوئے تھوڑا ٹائم بھون لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ٹائم بات دکھا رہی ہو دو تین منٹ کے بعد دکھا رہی ہوں مسالہ کے ساتھ آلو کو تھوڑا سا بھون لیا ہے دو تین منٹ بھون لیا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور کلر جو ہے بہت اچھا ہے دوسرا کچھ مسالہ یوز نہیں کروں گے بہت گرمی ہے اس میں اٹھ کریں گے فرائی کیا ہوا فش تو اس میں ایک ایک کر کے فرائی کیا ہوا فش کو بھی ڈال رہے ہیں اور مسالے کے ساتھ بھی فش کو تھوڑا ستھا بھون لیں گے ڈائریکٹ پانی ڈال سکتے ہیں تھوڑا ٹائم بھون لینے سے اچھا لگتا ہے میرے حساب سے بھی تھوڑا ٹائم مسالہ کے ساتھ بھون لیں گے فش کو اور ابھی اس میں ایڈ کر رہے ہوں ڈیر کا پانی ڈیر کا پانی یوز کروں گے پہلے تو ابھی اسے اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی سمپل سا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس میں اور مسالہ ڈھنیا جیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ابھی اسے ڈھکن لگا کے تھوڑا ٹائم کے لئے ایسے ہی رکھ دیں گے تو تھوڑا ٹائم بات دیکھا رہی ہوں اس میں اُبال آ چکا ہے ایسے ہی چیک کر لیا بیچ میں تو اس کا فلم میڈیم آج پہ رکھا ہے اور اسے اُبال نے دے رہی ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو میں اس میں اور ایک کپ پانی اٹ کر رہی ہوں تو ابھی اس میں پھر سے ڈھکن لگا کے رکھ دیا ہے تو تھوڑا ٹائم بات دیکھا رہی ہوں یہ اُبال رہا ہے اسے ایسے ہی بینہ ڈھکن کے اُبال لیں گے میں دس منٹ کے بعد دکھا رہی ہوں آلو بھی بوائل ہو چکا ہے کیونکہ فرائی کرتے پر بھی آلو بوائل ہوا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا بینہ ڈھکن کے اسے اُبال لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گارہ بن جائے تو تھوڑا ٹائم کے بعد دکھا رہی ہوں یہ فیش مرسالہ ہے بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو آپ لوگ اپنے حساب سے گریوی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تھنڈا ہونے کے بات دکھا رہی ہوں فیش مرسالہ جو ہے اس میں گارہ بن دیکھ سکتے ہیں گارہ ہو گیا ہے پورا تو اگر آپ لوگ کو اچھی ریسے بھی اچھی لگیا ہے تو لائک کومن شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکراب بھی کر لیجئے یہ سے دیکھوں کی موسیقی